اور حضرات ایمانداری سے یہ بات بتلائیے اس مجمع میں تین ہزار دائی ہزار جتنے ساتھی ہیں بوجود ہیں ایمانداری سے ایک بات بتلائیے زندگی میں ہر کسی کی ایسا مرحلہ تو آیا ہے جب پرشانی دنیاوی اعتبار سے حال ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھی ہر بندے کی زندگی مرحلہ آیا ہے میری زندگی میں آیا علماء اکرام کی زندگی میں آیا علماء شہید کی زندگی میں آیا میری والدہ مرحومہ کی زندگی میں آیا میری زندگی میں آیا آپ کی زندگی میں آیا آپ کے بہن بھائیوں کی زندگی میں آیا جب ظاہری اسباب فیل ہو گئے دعا مانگی معاملہ حال ہو گیا اللہ نے عربوں انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب تم مجھے پکار ہوگے میں تمہارے معاملات کو حل کروں گا یہ اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی یہ بات بتلائی اللہ کی قسم اللہ کی قدرت کی قارق فرمائی کا علم یہ ہے کہ جس وقت کوئی دہریہ جس وقت کوئی بیدی ملحد جب وہ بھی اس کو آدمانے کے لیے پکارتا ہے وہ اس کو بھی دکھا دیتا ہے وہ اس کو بھی بتا دیتا ہے موجود اب یوٹیوب پہ جائیں انٹرنیٹ کا دور ہے بہت سے ملحد ڈاکٹر بہت سے ملحد انجینئر بہت سے ملحد بزنسمن بہت سے دیریہ ڈاکٹر مسلمان ہوئے تو مالک کائنات کے فضل و رحمت سے دعا کو مانگ کے اس کو پہچان کے مسلمان ہوئے حضرات اگر آمنی قدر اس طرح کی داستانیں انٹرنیٹ پہ عام ہیں دیریہ ڈاکٹر ٹپ پہ ابو رکھنے والا ٹپ کو علم سے لے کے یہ تک سمجھنے والا چھوٹی عمر کی بچی بیمار ہوئی ٹپ جواب دے گئی دیریہ ڈاکٹر کے دل میں حیال آیا اللہ تجھے لوگ اللہ کہتے ہیں میں تجھے نہیں جانتا لیکن اگر میری بچی اس میڈیکل کے نیلسس کے بعد بچ گئی تو اللہ میں تجھے تیرے سامنے چھک جاؤں گا اللہ نے کہا میں مومنوں کی بھی سنتا ہوں لیکن دیریہ آج تو مجھے پکا رہا ہے آج میں تجھے بتاؤں گا میں ہوں کے نہیں ہوں اللہ نے اس کی مردہ بیٹی کو جو موت کی تہلیز پہ پہنچ چکی جس کو زندہ کر کے بتلا دیا دیریہ ڈاکٹر جہاں پہ ٹپ فیل ہو جاتی ہے وہاں پہ میری حکمت داگاد ہو جاتا ہے جہاں پہ انسانوں کی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں وہاں پر میرے مالک کی طاقت داگاد ہو جاتا ہے موسیقی